امران کان زندہ باد اسلام علیکم میرے طرف سے تو یہ پیغام ہے پوری عوام کو پورے ملک پاکستان کو دیکھیں آپ کو ایسا اچھا لیڈر نہیں ملے گا اگر کوئی آیا ہے اچھا لیڈر تو قائد اعظم کے بعد خان صاحب آئے ہیں تو میں خود انہیں بہت لائک کرتی ہوں بہت پسند کرتے ہیں ہماری پوری فیملی اور ہمارا پورا یعنی کہ پوری ہماری جو لیڈیز لیڈیز قوم ساری ہے ساری انہیں پیار کرتی ہیں ان کی ماں ہیں ان کی بہنیں ہمارا ایک ہی نعرہ ہے کہ خان صاحب آئیں لیکشن کروائیں اور دیکھیں انہوں نے کتنی قربانی دیئے بچے ان کے ادھر ہیں یہ سب کچھ چھوڑ کے ان کو بھی شوق ہے کہ ہم میں اپنے بیٹوں سے ملوں بچوں سے ملوں لیکن یہ پھر بھی یہ ہم اپنے ملک میں ہیں اپنے ملک میں یہ قائم ہیں اپنے ملک میں آئے میں ہیں سب کچھ چھوڑ چڑھا کے اپنے ملک میں رہ رہے ہیں گولیاں کھا کے بھی اپنے ملک میں رہ رہے ہیں ان کو بھی علاج مہرکہ میں ہو سکتا ہے ان کا بھی علاج کینیڈا میں ہو سکتا ہے جہاں جہاں بھی یہ چاہیں یہ جا سکتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں میرا ملک میرا پاکستان ہے اس لئے وہ پاکستان میں ہی ہیں وہ کہتے ہیں میرا ایک ایک ذرہ ذرہ جو ہے پاکستان کے لئے تو ہم کیوں نہ اس کا ساتھ دے ہم سب کو ساتھ دینا چاہیے ہمارا حق ہے ہمارا حق ہے کہ ہم لیں ان سے اپنا حق چھین کے لے کہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بیٹے یہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ پاکستان ہے ہماری عمر گزر چکی ہے ہماری زندگی گزر چکی جیسے بھی ہے اب ان کے تو بھائی کہتے تھے کہ ہمارا پاکستان سے کوئی اب اتنا وہ نہیں ہے کیونکہ ان کے تو خزان نہیں بہت بھر چکے ہیں بہت ان کے خزانیں بھر گئے ہیں تو پھر بے نظیر کیسے آئی ہیں وہ مطلب کہ مریم مریم نواز وہ کیسے یہاں آئی ہیں کیونکہ وہ تو کہتی میرے بھائی کو تو بھائی ان کے کہتے ہیں کہ یہ ملک اتنا وہ نہیں پسند تو وہ کیسے آگئے ہیں وہ کیوں پسند کرتی ہیں کہ ابھی اور کوئی رہ گیا خزانہ جو بھرنا ہے خزانہ لینے آتی خزانہ ظاہری بات ہے خزانہ ادھر بھرنے آتے کچھ گریبوں کا سوچے کچھ گریبوں کا سوچے جو آٹا جو دیکھیں ایک سو ساٹھ رپیہ کلو آٹا ہے تو جن کا اچھے چھے بچے ہیں وہ کلو کو کیا کریں گے وہ کہاں سے لائیں روز کا ہزار رپیہ ہزار کا آٹا لائیں تو روز کا کھائیں روٹی کہاں سے کھائیں سبزیں گے اتنی میں پیاز کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا جو میں دس دس کلو پیاز لے کے رکھ لیتے تھے اب ایک پیاز وہ پچاس رپیہ کا دے رہے ہیں کیا ہم کا آئیں کیا پیئیں ایک ایک کبھی کبار مرگی کو دل چاہتا کسی گریب کا تو وہ بھی نہیں لے سکتا بڑا گوشتہ دور رہ گیا چھوٹا گوشتہ اس سے بھی دور رہ گیا تم تو ایک چلو یہ سستی تھی یہ بھی نہیں لے سکتے اب کچھ کچھ خدا کا خوف کریں پیٹرول ہے تو ہم سائیکلوں پہ جائیں لیڈیز کس پہ جائیں رکشے والے اتنے اتنے کرائے مانگتے ہیں زاری بات ہوں وہ کہتے پیٹرول ڈلتا ہے اب دو سو اسی رپیہ کا ساٹھ رپیہ کا پیٹرول لیٹر ہو گیا ایک لیٹر سے کتنا کو چل جائیں گے وہ بھی سچے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم رکشے والوں سے لڑائی کرتے ہیں تو ہم جی کیسے جائیں ان کو تو گورنمنٹ دیتی ہے پیٹرول بھی ان کی گاڑیاں بھی گورنمنٹ کی ہیں تو ہمیں بھی دے دیں پھر ہمیں گے کے دے دیں گاڑی ہم خود بھی ایسے کریں کوئی ٹیکسیاں ہی دے دیں کوئی رکشے ہی دے دیں گریبوں کو کچھ کرے ہیں ہمارے ابھی تو کچھ سوچیں جو کرائے پہ رول رہے ہیں بچارے لوگ کرائے دار جو سب سے اہم گھر جن کے پاس چھات نہیں ہے ان کی تنی تنی جگوں جگوں کو بے بنگلے ہیں ان بنگلوں کا ان کو کیا فائدہ جو گریب بچارہ سڑک پہ رول رہے ہیں کسی کے بچے متعاج ہیں کسی کے بچے بے سہارہ ہیں کوئی بیوہ عورتیں ہیں جن وہ کیا کریں کچھ بیٹے سوچیں خدا کے لیے آپ اگر ایسے سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تو چھوڑ دیں اس سیٹ کو اگر آپ سے اچھا کو فیصلہ نہیں ہو سکتا تو میں ایک ماں ہوتی بھی یہ آپ سے اپیل کر رہی ہوں لہٰذا میری اپیل کو رائے گا مت جانے ردی کی ٹوکری میں مت پھینکیں اس پہ ضرور عمل کریں زیادہ نہیں تو تھوڑا تھوڑا ضرور کریں پلیز میری پیسٹ ہے میں کہاں پاڑ ہوں لیکن میں اپنے بچوں کے لیے تمام بچوں کے لیے بیوہ عورتوں کے لیے میں اپیل کر رہی ہوں کہ کچھ کرائیداروں کے لیے سوچیں جو کرائیدار جگہ جگہ رولیں ادھر سے چھوڑتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں ادھر ایک جگہ سے وہ پندرہ ہزار پیائے کرایا ہے دوسری جگہ پہ اس کو بیس ہزار کا ملتا ہے روٹی کھائی نہیں جاتی تو بیس ہزار کرایا ہے پھر بجلی میں نے پچھلے سے پچھلے مہینے میں نے ایک پچاس ہزار بلتا رہا ہے دو مہینے مجھے ہو گئے بھی تک میں صورت نہیں مجھے آ رہی کوشش نہیں آ رہی کسی سے پکڑ پکڑا کے دس ہزار کسی سے پکڑا پانچ کسی سے پکڑا تو بھی جا کے بلتا ہے کیسے ہم کرے گیس آنی رہی دس بجے گیس کا تم ہو جاتی جب ہم گھر جاتے گیس ہی نہیں ہوتی اچھا عمران خان صاحب آپ کی یہ سارے معاملات کیسے درست کر سکتے میں تو یہ کہتی ہیں بیٹے دیکھیں ایک تو اوپر اللہ بیٹھا ہے جو سب کی سنتا ہے وہ سب کو ہی دیتا ہے اس نے کیڑے کو بھی دینا ہے اس نے دینا ہی دینا سب کو کھانا تو دینا ہے لیکن میں کہتی اس نے دوسرا جو بندہ بیجا عمران خان ہے تو میں کہتی دنیا کے حق میں غریبوں کے حق میں عمران خان بیسٹ ہے تو آپ اسی کو ضرور پلیز آجائے ہم تو کہتے ہیں آج ہی آجائے لیکشن کروائیں آئیں عمران خان زندہ باد موسیقی